ریوہ جلے کے ہنوان شٹیٹ بینگ سے دس سال کے شاتر چور نے سریعام بیپاری کے بیگ سے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کی رقم مڑا کر ہڑکم مچا دیا جس کا سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں پوری بارداد دیکھی جا سکتی ہے ویڈیو میں ساپ دیکھ رہا ہے بیپاری کے پیچھے بچا کر کھڑا ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے پھر بیگ کے پیچھے کا چین کھول کر سیکنڈ میں روپے لے کر گائب ہو جاتا ہے جانکانی کے انوز ساتھ کرانہ بیپاری راجز گپتہ پتربھارتی اسٹیٹ بینگ کی شاہ کا حنمان پہنچا جہاں پر اس نے کیس کاؤنٹر سے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کی رقم نکالی بہنی بیگ میں ڈال لی اس کے بعد بہاں بیگ اسٹیٹ میں نکالنے کے لیے دوسرے کاؤنٹر پہ لگ گیا اسی بیچ بچہ پیچھے سے ریکی کرتا رہا اور موکہ پاتے ہی اس نے پیچھے سے چین کھول کر پورا پیسہ پار کر دیا ادھر جب بیپاری بینگ اسٹیٹمنٹ ڈالنے کے لیے بیگ کو پیٹ سے نیچے اتارتا ہے تو بیگ کھولا ملتا ہے ساتھی لاکھ روپے کی رقم پر ملی ہے جس کے بعد پیٹ نے حنمان تھانے میں رپورٹ ڈچ کرائی ہے بہن جانکاری کے بعد پہنچی پولس نے بیبین سی سی ٹی بی کیمرو کا فٹیج دیکھا تو تب معصوم چور کی کار گزاری دیکھی گئی سی سی ٹی بی فٹیج دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ شاتر بچے کے سیوگ میں ایک یوبک بیپاری کے بغل کی لائن میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس سے بینگ کے ادھر کاری کی پیچھے بچے پر نجر نہ پڑے بہن بیپاری اس یوبک کے کھڑے ہونے سے چوتر فا گھر گیا جس سے آسانی سے بیک کی رقم بچے نے پار کر دی دعویٰ ہے کہ گارڈ بینگ کے وہاں نگرانی کرتا رہا معصوم بچہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کی رقم ہاتھ میں لے کر بھاگ گیا بہن پیلی بیپاری نے بچے کی پیچان بتانے والے کو دس ہزار روپے کا انام دینے کی ہوش لکی ہے پیلی بیپاری راجز گفتہ نے بتایا کہ بینگ کے اندر دو منٹ میں ایک گیم ہوا ہے وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کی رقم نکال کر گاؤں لے کر جا رہا تھا اس رقم سے کرانہ کا سامان بہت پرانے لوگوں کی ادھاری دینا تھا لیکن دس سال کے شاتر بچے نے پورے بیپار پر پانی پھیر دیا اب پلس معاملے کی جیاز میں جھوٹی ہے راجز کمار گفتہ پہاڑی بائنگ میں آئے سر ہم تو یہاں پہ پیسہ لکالے ایک لاکھ پچھتر ہزار تو یہ ہمارے بائک سے اسٹیٹمنٹ نکلوانے لگے تھے تو نکال کر کے ایک لڑکا نکل گئے اس کے بعد ہم اسٹیٹمنٹ اپنے جھولا میں ڈالنے کے لیے دیکھ رہے ڈالے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا تو میں سکایت کیے تو لودھی سرت کوئی باتیں نہیں کیے کہ ہم کیا کریں پھر اس کے بعد میڈم جی کے پاس گئے میڈم جی بولی کہ اپنے کمپورٹر میں دیکھی ہو تو دیکھی تو نکل گیا بینک سے باہر نکل گیا بینک منیجر دورہ بولا گیا کہ ہم دے دی ہیں فیکس تھانے میں آپ جا کر کے ریپورٹ لکھوا دیجئے بس چاہتے ہیں سر ہمارا پیسہ مل جائے اور پیپورٹ لکھا ہے وہ پکڑ جائے اور کیا پیپورٹ لکھا ہے